پروگرام مدے مقابل میں خوش آمدید میں ہوں ربیہ ایسن اور میرے ساتھ موجود نیراوف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام ایجن ٹاپکس میں ہم بات کریں گے اس میں سب سے پہلے تحریک انصاف نے پاکستان میں انتخابات کے لیے امریکہ میں لابینگ تیز کر دی امران خان کا امریکی سینیٹر سے رابطوں کا انکشاف پی ٹی آئی نے بائیڈن انتظامیہ کی حمایت جیتنے کے لیے لابینگ فرمز ہائر کر لی امریکیوں کی حمایت حاصل کرنے کے مشن میں امران خان کامیاب ہو جائیں گے واشنگٹن سے سینئر صحافی انور اقبال صاحب ہم آئے ساتھ لائیو موجود ہوں گے ان سے گفتگو کریں گے اس کے لاحبات کریں گے ملک کی پہلی ڈیجرل مردم شماری متنازے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پھر دستو گرے وہاں ایم کیو ایم پاکستان کا مردم شماری پر شدید تحفظات کا اظہار اتحادی حکومت کو چھوڑنے کی دھمکی دے ڈالی کراچی کے وسائل پر سب کا حق حق حقوق کی بات پر کراچی کی شہریوں کو کیوں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے کراچی میں مردم شماری کھیل سے کون مستفید ہو رہا ہے جانیں گے تمام تر صورتحال بیرو چیف جی ٹی بی کراچی زلے حیدر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب موجود ہے ان کو ویلکم کریں گے شوپے اسلام علیکم انور اقبال صاحب ویلیکم السلام انور اقبال صاحب پہلے تو بہت شکریہ وقت دینے کیلئے واشنگٹن سے آپ لائیو اس پر موجود ہیں یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ مہینوں میں پرابلی مور دین یئر یہ ایفرٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان صاحب کو گورنمنٹ سے ہٹایا گیا بہت ایفرٹس کی انہوں نے سڑکوں پر عدالتوں میں جیلوں میں کہاں کہاں نہیں انہوں نے ایفرٹ کی کہ کسی طرح سے گورنمنٹ ان کو یا الیکشن اٹلیسٹ ہو جائیں یہی ایفرٹس ہم اب ملک سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جو اب یو ایس اے کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے بھی ریپورٹ کی ہیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں تو کیا ایفرٹس ہیں ان کی کچھ ڈیٹیلز بتائیے گا اور کن کے ذریعے کی جاری ہیں دیکھیں یہ جو عمران خان صاحب نے جو کمپین چلائی ہے اپنی حکومت کا اپنا تحت کا اُلٹے جانے کے بعد بلکہ اسے چینل پہلے ہی شروع کرتی تھی اور جس میں انہوں نے ایک ڈیپلومیٹک سائفر پیش کیا اور سے کہا کہ اس میں ڈانلڈ لوز آپ جو ایک دفتر خارجہ کے ان کے اثر ہیں یعنی سیاسی اپوائنٹی نہیں ہے دفتر خارجہ کے اثر ہیں انہوں نے آکے پاکستان ایم بیسی میں صاحب سفیز کی موجودگی میں دمکیاں دی تھی اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نے ان کا تختہ لٹنے کی سادش کی تھی تو اس وقت اس کا دو محسطہ تھا ایک تو یہ تھا کہ پاکستان میں اس کو انٹی امریکن جو ٹھویلنگ سنٹیمنٹ ہیں ان کو بھار کے سیاسی مقبولیت حاصل کی جائے اس میں وہ کامیاب ہوئے بلکہ بہت کامیاب ہوئے لیکن دوسرے طرف کچھ عرصے نہیں ان کو احساس ہوا کہ اس سارے سلسلے میں ان کے اور پاکستان دونوں کے تعلقات امریکہ سے بہت کشیدہ ہو گئے امریکہ میں اس بات کو بہت برا سمجھا گیا اور سمجھا جاتا ہے ہمیشہ مجھے یاد ہے کہ یہاں اسی طرح ایک امریکی سیاستان نے یہاں جو امریکہ میں ہوتا یہ کہ وہ فر رکھتے ہیں سیاسی اپوائنٹی ہوتے ہیں ان پر آپ جو کچھ چاہیں تنقید کریں جو کچھ کریں وہ مائن نہیں کرتے لیکن جو ریگلیس سروسمن ہوتے ہیں گاؤنڈ امپلائی ان کو تنقید نہیں کیا جاتا ان کا نام تک نہیں لیا جاتا وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی اندیان دے رہے ہیں تب ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو امریکہ میں بڑا ریاکشن ہوتا ہے اور مجھے یاد ہے اسی طرح ایک سفیر کے خلاف ایک امریکی سیاستان نے بیان دیئے تھا جس کی بڑی سوری چلی تھی اور اس کو آخر میں سیاستان چھوڑنی بڑی تھی کہ آپ میں نام دن لیا تو وہ جو ریاکشن ہوا اس میں انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں تریکی انصاف سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے باز آتا یہاں بھی کمپین چرائی دی ان کے جو حامی ہیں وہ جگہ جگہ دوناللو کے خلاف نعرے لگاتے تھے پلیکارٹ پر ان کے تذبیر لے کے پھر دیتے تو اس کا جو ریاکشن ہوا اس کو احساس ہوا کہ انہوں نے اس سارے چلی امریکہ کو ایلینیج کر دیا اور پاکستان میں اس بات کو تو آپ بھی جانتی ہیں ہم سب جانتے کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ تین اے ہیں اللہ آدمی اور امریکہ اس کے بغیرہ پاور میں نہیں آسکتے اور امریکہ کہتے انفلنس ہے پہلے سے کم ہوا ہے لیکن اب بھی ہے اور جو دوسرے ممالک ہیں سعودی عرب اور ایو اے ای ان کا بھی انفلنس ہے مگر وہ خود امریکہ کے انفلنس کے اندر ہیں تو یہ احساس ہے کہ اگر امریکہ کو آپ بہت زیادہ ناراض کر لیں تو پاکستان میں پاور میں نہیں آسکتے چاہے چائنا جو ایک پاکستان میں قریب سرین دوسرے وہ چاہے آپ کی حمایتی کیونے کرتا اور پھر بھی آپ نہیں آسکتے تو یہاں جو موجود جو پیچھ آئی کے سپورٹرز ہیں انہوں نے پہلے انڈیویجیل لیبل پہ اپنا شروع کی تحریک اور امریکی جو قانونساز اداروں کے ممبر ہیں کانگرس کے سینٹلوں سے ملکاتیں شروع کی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں بنا پھر انہوں نے دو پی آر کمپنی لوپیس تو نہیں کہتے لوپیس تو ادارے یا ممالک ہائر کرتے ہیں ہم نے پی آر کمپنیز ہائر کی ہیں اس لیے کہ ہم امریکی شہری ہیں ہمارا حق ہے کہ اگر ہم کسی معاملے میں کسی بھی معاملے میں ہم تلجسپی لیتے ہیں پی آر کمپنیز ہائر کریں اور اس کے لیے ہم اپنے موقع کو امریکی عوام اور امریکی نمائندوں کے سامنے پیش کریں پی آر کمپنیز جو ہیں ان کے ذریعے ایک مہم پہلا گئی جو کہ وہ میڈیا میں اور پھر کانگرسمنٹ سے سینٹل سے ملکے عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ زمین انہوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فوکس ان کا یہ ہوتا ہے لابین کے چارج سے بڑھنے کے لیے لابین کے لیے آپ کو ریجسٹر کرنا پڑتا ہے لابیسٹ اور بڑا سلسلہ ہے تو وہ لابیسٹ نہیں کہتے تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا فوکس ہے ہیمن رائیٹس وائلیشنز پہ ہیمن رائیٹس وائلیشنز پہ اگر آپ بات کریں تو آپ لابیسٹ نہیں ہوتے بلکہ انسانی ایشو اٹھا رہے ہیں ہیمن رائیٹس وائلیشنز کے حوالے سے ساری بات کر جاتے ہیں اس میں بھی انہوں نے کہ دو فرم کے علاوہ انہوں نے ایک اور کام کیا ہے جو میرا خیال ہے سب سے ان کا افکٹیو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بھی امریکہ سے جاتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ امریکہ میں پاکستانی کی یہ سب سے سٹرونگ لابی ہے وہ پاکستانی ڈاکٹرز کی ہے ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز ہیں اور بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے چھوٹے شہروں ہوتے ہاتھوں تک پہل ہو گئے ہیں اور ان ڈاکٹرز کے پاس دو چیزیں ہوتے ہیں ایک تو پیسہ ہوتا ہے تارے خوشحال ہوتے ہیں اور دوسرے ان کے پاس مریض آتے ہیں جن مریضوں میں کانگرسمنٹ بھی شامل ہوتے ہیں سینیٹرز بھی ہوتے ہیں امریکی حکام بھی ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کیوں نے تذبیم بنا ہی فیزیشنز میں مبان خان اور اس کے اب تقریباً سورہ سو ممبرز ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ سینیٹرز اور ہیں جو ممبر نہیں بنے لیکن وہ امران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ امران خان امریکی میں پاترینے والے پاکستانیوں میں شاید پاکستان میں جو پاکستانی ہیں ان سے زیادہ یہاں امریکی میں وہ محبول ہیں پاکستانیوں میں تو وہ جو انہوں نے چلائی اس کا میرا نظر آرہا ہے سامنے کہ ایمپیکٹ بھی ہوا آپ نے دیکھا ایک آنگسان جو بریک شرمن انہوں نے لیٹر بھی لکھا اس کو گچے اس نے کہا کہ وہ امران خان کی لابنگ نہیں کر رہے ہیں کسی کی لابنگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ میں تو ہیمن ریٹس کی ایشو پر بول رہا ہوں لیکن پی ٹی ای بھی آئی چاہتی تو انہوں نے جو امریکی وزیر خارجہ ہیں انٹینی بلینکن کو انہوں نے لکھا اور اس میں کہا کہ آپ امریکہ کے تمام ڈپلومیٹک آل ڈپلومیٹک چینلز استعمال کر کے اب اس وقت کی تحصیقات کریں کہ کیا ہیمن ریٹس کی خلاف برزی ہو رہی ہے اور اگر ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے اپنا انفرنس استعمال کریں تو یہ گنٹی کی بڑی کامیابی تھی اس کے لیے لابا یہاں ایک سینیٹر ہیں ہمارے میری لینڈ میں جن کی پیدائیش کراچی کیا ہے وہ ان سے بیان دلوایا گیا اور پھر آپ نے پیچھے دنوں دیکھا کہ ایک جو یہاں ڈیموکریٹک پارٹی کے بڑے ایکٹیو سیاستان ہیں ڈاکٹر آسید محمود وہ ڈاکٹر بھی ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے طرف سے الیکشن بھی لڑا آر گئے توبارہ لڑنے ہیں ان کے انفرنس پارٹی میں وہ کیلیفورنیا سے ہیں تو کیلیفورنیا کے جو لیجسٹیٹر ہیں ان کا ایک وقت دے کے پاس آنگر دورہ کیا امران خان سے مرافعات کرائی چار جو اور راکین تھے ان کی گفتور کروائی امران خان سے اس کے علاوہ پچھلی دنوں انہوں نے جو امریکی نائف صدر ہیں کاملہ حارس ان سے بھی پاکستان میں جو امران ریسی خلاف بردی اس پر گفتگو کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پی ٹی آئی کو امریکہ میں خاصی کامیابی آسیل ہوئی ہے سر آپ نے بڑا یہ تفصیل سے بڑا کمپریہنسیولی تمام ایشوز تھے ان کو ایڈریس کیا جو ہمارے ذہن میں سوالات تھے ان کو بھی آپ نے پہلے سے ایڈریس کیا سر اب سوال جو بڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو وہاں پہ افیکٹیو لابینگ ہو رہی ہے جیسے آپ نے بتایا ہے اب جو امران خان صاحب ہیں ان کے پاس وقت تھوڑا ہے شارٹ ٹائم ہے میں تو یہ سمجھ جو پندرہ سے بیس دن ہے میکسیمم یا شاہد اس سے بھی کام ہوں کہ وہ امریکن سے توقع رکھتے ہیں کہ دو سٹیٹمنٹ جو ہیں ان کی طرف سے آنے چاہیے سٹیٹ ڈپارمنٹ کی طرف سے پھر ہی ان کے لیے لابینگ یا ان کے لیے جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ ان کو لگیں گے کہ ہاں اس کا فیدہ ہوا ہے ایک تو امریکن سے وہاں سے وائٹ ہاؤس سے سٹیٹمنٹ میرا ایک خیال ایکسپیکٹ کرتی ہے پی ٹی آئی کہ ان کا ترجمان یہ کہیں کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جو اگن الیکشنز ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے ان کو پوسپون نہیں ہونا چاہیے ڈیفر نہیں ہونا چاہیے یا ڈیلے نہیں ہونی چاہیے ایک تو یہ چاہتے ہیں خان صاحب میرا خیال ہے کہ امریکن جو ہیں دباؤ ڈالیں حکومات پاکستان پر کہ آپ الیکشن جو ہیں ان سے نہ بھاگیں اور ان کو ٹائم پر کریں ایک اور دوسرا جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہیں اگن ان پہ بھی ان کی طرف سے سٹرانگ خان صاحب توقع رکھتے ہیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ آنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ہے کہ ایک اس میں شدید پولریزیشن ہے ٹگہ وار ہے پارلیمنٹ ورسیز اس میں آپ نے سپریم کورٹ چال رہی ہے حکومت چال رہی ہے عمران خان صاحب کی لڑائیاں جھگڑے سب کچھ اور ہے تو یہ دو بیانات وہاں سے لینے میں کامیاب ہو جائیں گے جیسے میں نے کہا ٹائم بہت کم ہے خان صاحب کے پاس کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے انہیں کی تو آئیفٹ ہوگی تو لگ رہے ہے کوئی وہاں سے یہ منیج کر لیں گے بیانات آ جائیں گے اتنا دباؤ بڑھ جائے گا وہاں پہ وائٹ ہاؤس پر کلاہ صاحب اس میں دو بات ہیں پہری بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کی لابنگ ہوئی ہے جو کوشش ہو رہی ہیں اس کا امریکی انتظامیہ پہ بھی کوئی اثر ہوا ہے تو اب تک ان کامیاب کی طرف سے کوئی ایسا ردعمل نہیں آیا ہے میرا خیال ہے کہ جو ان کی ناراضی ہے ڈانل رو والے ایشو پہ وہ ابھی قائم ہے اس میں بہت زیادہ کامیاب بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ایک بات جمعان خان کے فیور میں جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوئی کہ جو بھی بیان جتا ہے امریکی تستر خارجہ اس میں ضرور یہ بات کیا تھے کہ پاکستانی عوام کی مردی کے مطابق خیال کیا جائے کیونکہ امریکہ میل پاک کا پری شیطت سے ساتھ ہے کہ اندار خان بہت پاپلر ہیں پاکستان میں اور اگر امریکہ نے ان کی مخالفت کی تو کوئی چیز امریکہ کے خیال جائے گی اور انٹی امریکنیزم بڑھے گا پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ظالم خلیل ظاہر صاحب جو ہیں اچانک پاکستان میں انہوں نے انٹری ڈالی ہے جو پاکستان کے انٹرنل معاملات جو بہت سارے حکومت بھی کہہ رہی تھی لوگ بھی کہہ رہے تھے آف کورس پی ٹی آئی والے خوش ہیں کہ وہاں پہ ایک بڑے امپورٹن ڈپلومیٹ ہیں جنہوں نے آکے امران خان صاحب کی حق میں بات کی ہے اور وہ امران خان صاحب کی سپورٹ دے رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ظالم خلیل ظاہر جو ہیں وہ ان کو وائٹ ہاؤس کی کوئی سپورٹ ہے کوئی انٹرنلی طور پر ان کو کہا گیا ہے کیونکہ کوئی بھی ڈپلومیٹ ہوگا کسی بھی ملک کے اس طرح کے فیرز میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچے گا کہ وہاں سے ریکشن کیا ہے کہ مجھے کیا بات کرنے نہیں کرنے بڑی انہوں نے اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں وہ سعودہ ایشہ کو ڈیل کرتے ہیں اخوانستان میں امبیسڈر رہے ہیں سو ان کا بڑا نام ہے اس کو اب کیسے ویو کرتے ہیں ان کا اپنا اپنا پرسنل اس کا ویو لیا جائے یا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن ڈیپ سٹیٹ بھی کوئی چیز ہے اگزسٹ کرتی ہے وہاں سے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ خان صاحب کے حق میں اس طرح کے بیانات دیں جو کہ ان کے مخالفین اس کو اسی طرح کا لیبل کر رہے ہیں کہ امریکن لابی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا اور انہوں نے ظالم اخلیص زاد صاحب کو آگے کر دیا کہ آپ ذرا خان صاحب کو سپورٹ دیں دیکھئے کلزا صاحب اس میں یہ بات میں یہ نہیں سمجھتے جس طرح زیادہ ہی صاحب نے کہا کہ ان کو پیسے ملے ہوں گے بات پیسوں کی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایسے ڈکرومیٹ ہیں وہ صحیح ڈکرومیٹ ہیں یعنی ریپبلکن پارٹی سے وابست ہیں جب ریپبلکن پارٹی جب بھی پاور میں آتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی اہم ذمہ داری سوپی جاتی ہے اور اس دفعہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے جو سر پہ آرمین سال سے تھوڑا اوپر رہ گیا ہونے والے ہیں اس میں ریپبلکن جیت جائیں گے اگر جیت گیا تو ان کو پھر کوئی نہ کوئی اہم ذمہ داری ملے گی ان کو بھی پتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہیں اس طرح خامخہ اٹھ کے اچانک پاکستان میں دلجسکی لینے لے گئے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ وہ پاکستان کبھی دلجسکی نہیں لیتے تھے اور کبھی پاکستان کو انہوں نے بہت اچھی نظروں سے نہیں دیکھا ان کو ہمیشہ پاکستان سے شکایت رہی جس طرح بیشتر افغان کو اور خاص طور پر فارسی بولنے والے افغانوں کو رہی ہے اور یہ فارسی بولنے والے افغان ہیں ان کو بھی پاکستان سے بہت شکایت رہی ہے تو یہاں امریکہ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک صحابی سفارتکار کو خاص طور پر غراب سے مخالف پارٹی کہو تو انتظامیہ پر الزام بھی نہ آئے تو اس کو جو کہتے ہیں نا ایک فیلر کے طور پر ان کو استعمال کیا تھے کہ بھئی یہ طرح کے بیانات دیکھے دیکھو کیا ریاکشن ہوتا ہے اور یہاں ایک رابطہ رکھتے ہیں انتظامیہ سے اور اگر ان کی پارٹی کا نقصان نہ ہو رہا ہوا اندرونی سیاست میں تو انتظامیہ کی بات مان بھی لیتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں فیلرز ہوں جسے اندازہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان میں سے تہاری ہے سر یہ فیلر کی حد تک تو چلیں بات آپ کی مان لیتے ہیں آپ ٹھیک ہے رہے ہیں سر لیکن جنہوں نے آج سے ولی زرداری پہ انہوں نے بڑا انتہائی ایک ایک لیتھل اٹیک کیا ہے اور مسٹر ٹین پرسنٹ کر کے ان کو اڈریس کیا اپنے ٹویٹ میں جو بہت سارا اس پہ یہ کنٹوورسی یا بہت سارا یہاں پہ طفان اٹھا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا ظالم خلیرزہ صاحب جہیں سے میں نے کہا ایک ان کا اہدہ رہا ہے ہے انہوں نے یہاں پہ سرو کیا ہے اور پاکستان سے بڑا ان کا آنا جانا رہا ہے وزیڈ بھی کرتے رہے ہیں افیشل اپنی کپیسٹی میں یہاں پہ جو ہائی اپ سے ان سے بھی ملتے رہے ہیں اس کے امریکن اس کے طور پر ڈپلومیٹ کے طور پر اکوانستان میں سفیر تھے اس کو کیسے دیکھتے ہیں زرداری صاحب پہ ٹین پرسنٹ کا جو انہوں نے وہ کیا ہے جو انہوں نے لیبل کر کے ٹیک کر کے انہوں کو ٹیک کیا ہے سر ہمیں زرداری صاحب کے دیان کے ریاکشن ہے زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ وہی وہ تو دنخواہدار آدمی ہیں اور وہ ان کو پیسے ملے ہوں گے اس لیے کر رہے ہیں تو اس کا انہوں نے جواب دیا ہے اور بڑا سخت چواب دیا صرف زرداری صاحب کو نہیں پوری سا سردانوں کو لپیڑ دیا ہے کہ پاکستانی عوام کے ان کی طرح بہت پوش پنکاناتیں موجود ہیں جہاں انہوں نے جا کر رہنے لگیں یا وہ اپنے عوام کبھی کچھ سکتے تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سواسا غصہ ان کو بھی آ گیا آخر پتھان ہے جی اور ڈسکشن کو یہ ہی پہ روکیں گے کیونکہ بریک کا وقت ہوا ہے کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے Welcome back ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے انور اکبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیفرنشیئٹ کیا in the beginning of your conversation کے ایک لابینگ ہوتی ہے اور ایک پی آر ہوتا ہے تو یہاں پر جو ایو ایس اے میں اس پر تھوڑا ہے اس کو پی آر کا نام دیا جا رہا ہے اور آپ نے بتایا کہ ڈاکٹرز یہ کریں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ریجیم چینج کا الزام لگایا گیا اور پاکستان میں یہ نیریٹیف بہت زیادہ مقبول بھی ہوتا ہے انٹی امریکن اگر کوئی نیریٹیف ہو اور اس نے ایک لوگوں کے اندر پاپلارٹی میں مزید اضافہ بھی کر دیا تو اس جب الزام کے کیریکٹرز سامنے آئے تو اس میں حسین اکانی صاحب کے حصے میں بھی کچھ الزامات آئے یہ بھی کہا گیا کہ لابینگ ہوئی ہے تو وہ لابینگ کس طرح سے غلط تھی یہ پی آر شپ کس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بارے میں پی ٹی آئی کا کیا ڈیفینس ہو سکتا ہے کس طرح سے وہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے یعنی کہ حسین اکانی صاحب کو پی ٹی آئی سے کیوں ڈیفینڈ کرے گی پی ٹی آئی حسین اکانی صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی جس طرح سے پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ لابینگ کے نتیجے میں یہ ریجیم چینج ہوا اور اس لابینگ کا ایک اہم کردار حسین اکانی کا جو کردار ہے حسین اکانی کو ان کو کہا گیا کہ وہ رسپونسبل ہیں یا انہوں نے کیا تو وہ یہ جو الزام لگاتے ہیں وہ غلط انہوں نے غلط کیا تو یہ جو ایفرٹس اب ہو رہی ہیں یہ ٹھیک ہیں یہ تو خیر اب آپ مجھ سے پوچھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان حاصل میں ہمارے ہیں گجیب باتیں دیکھیں فوج سے بھی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی مداخلت کیوں کر رہی ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری فیور میں مداخلت کرے پی ٹی آئی بھی کہتی ہے پی ایم ایلن بھی کہتی ہے پی ٹی جی بھی کہتی ہے کہ مداخلت کرے تو ہماری فیور میں کرے ورنہ نہ کرے اور یہ یہی امریکہ سے بھی کہا جاتا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بڑی سی جماعتیں حکومتیں رہی ہیں سب نے یہاں لابنسٹ رکھے ہیں اور لابنسٹ کروائی ہے پی ایم ایلن نے بھی رکھی ہے پی پی نے بھی رکھا پی پی کو تو ایڈوانٹک تھا کہ مارسیگل صاحب بن صاحب مزرعظم محترمہ پین نظیر کی کلاس سلو رہے تھے تو وہ خود دعاستورت بھی جزت بھی لیتے تھے اور وہ لابنسٹ کرتے رہتے تھے پی پی کے لیے تو لابنگ تو یہاں ہمیشہ پاکستانیوں نے کی رہی بات حسینہ خانی صاحب کی تو پچھلے دن حسینہ خانی صاحب اب کچھ دن یہاں ہوتے ہیں بلکہ زیادہ ابودابی میں ہوتے ہیں پچھلے دنوں تقشیر لائے تھے تو انہوں نے پاکستانی صاحبیوں کو افتار پر بلائے تھا اور وہاں ان سے کافی تفصیلی گفتدو ہوئی اس بات پر تو انہوں نے ان کی ایک پوزیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تو دو کام کرتا ہوں ایک تو میں کتابیں لکھتا ہوں اور دوسرے اگر مجھ سے کہا جائے تو میں بازاب کا پیسہ لے کے لوگوں کیلئے پی آر کمپین کرنے میں لابیس ریجسٹر نہیں ہوں فارہ میں لیکن پی آر کرتا ہوں اور پاکستانیوں کو یہ اچھ ہمبہ لگتا ہے لیکن یہاں یہ ایک پروفیشن ہے انہوں نے کہتے ہیں آپ یہاں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ سٹریٹ بھری ہوئی وہاں دفتر کھل ہوئے ہیں لیکن میں نے اس میں لابنگ بھی نہیں کی پی آر بھی نہیں کی مجھے ایک سپسیفک جوب دیا گیا تھا جوب یہ تھا کہ انہوں نے تیکھا دیا پاکستان میں فوج نے دیا حکومت نے دیا جس نے بھی دیا وہ تیکھا دیا ایک لابنگ فرم کو جس میں ایک محسوس صاحب ہیں جو کہ پاکستان میں سی آئی ایک سیشن مینجر ہوتے تھے وہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ایز ایس کولر اف پاکستان افیرز کہ ہمیں ایک ڈوزی بنا کے دیں جس میں پاکستان کے جتنے بڑے بڑے ساتھ ستان ہیں جو ساتھی پاکستان ہیں جو صورتحال ہے اس میں تفصیل سے ہمیں سمجھائیں کہ زخم موجودی جاؤں صورتحال اس نے کہا کہ مجھے پاکستان چھوڑے ہوئے تو بیس سال ہو گئے تو اب مجھے بچی سے مجھے اجراد سے بن جائے کہ اب موجودی صورتحال کیا ہے تو میں نے وہ لکھا اور اگر آپ اگر آپ تقلیقات کریں خود پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ جو پیمنٹ ہوئی تیس ہزار ڈالر وہ پاکستان میں تو بہت بڑی لگتی ہے لیکن امریکہ میں اس طرح کے کام کے لیے تیس ہزار ڈالر بہت زیادہ نہیں یہ میں اپنا ایک آپ نے لاسٹ قویسٹن آپ نے بڑا تفصیل سے سارا کچھ بتایا یہاں ٹائم ایک زین نے کور سٹوری چھاپی امران خان صاحب پہ والسٹریٹ جنرل نے اب ایک آلٹیکل انہوں نے چھاپے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے ہم نے بھی پڑھے یہاں پہ پی ٹی آئی نے ان کو سپریڈ کیا ہے سرکولیڈ کیا ہے ایز جار وکٹری کے دیکھے ویکسٹن پریس امریکن پریس جو اینا خان صاحب کو کیسے اپلیشیٹ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ امران خان صاحب کے حق میں آلٹیکل لکھے گئے تھے یا خلاف لکھے گئے تھے ان کو پڑھنے کے بعد یہاں پی ٹی آئی تو بڑی خوش ہے کہ خان صاحب کی حق میں حالانکہ میں اگر گوت رو کروں حسینہ کانی صاحب نے کامنٹ بھی کیا تھا انہوں نے فواج چوجی صاحب کے اس پر ٹویٹ پہ کہ اگر میرے دوست کے بارے میں یہ سب کچھ لکھا ہو میں تو کبھی سرکولیڈ نہ کروں یہ چیزیں آپ کو کیسے لگتا ہے سر دونوں آلٹیکل وال سٹریٹ والا بھی میں نے پڑھا ہے اور ٹائم والا آپ نے یہ کی نصب نے پڑھا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے حق میں خلاف ہے خان صاحب کے نہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے آرٹیکل ہوتے ہیں یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ٹوکل حمایت میں ہو یا ٹوکلات کے خلاف ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرٹیکل اس آرٹیکل میں بعض باتیں جو ہیں دونوں آرٹیکل میں عمران خان کے فیور میں جاتی تھی اور جو ان کی غلطیاں ہیں جو ان کی خانیاں ہیں اس کی بھی نشاندہ ہی کی گئی تھی اور خاص طور پر ٹائم نیگری جو آرٹیکل ہے اس میں کافی باتیں بڑی سخت تھیں عمران خان کے خلاف تو اس بات میں یہ بات غلط ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ عمران خان کی فیور میں لکھا گیا اور یہ بھی غلط ہے کہ عمران خان کی مخاطرات میں لکھا گیا جو کچھ جو مثلاً اس وقت امریکہ میں کوئی بھی پبلی کچھ جو کچھ بھی لکھے گا اور اس میں دونوں آرٹیکل میں بھی بات مچنے کی گئی کہ جو ان کی پوزیشن ہے امریکی سادس کے خلاف سے خلاف اس کی تو مخاطر کی جائے گی اور دونوں آرٹیکل میں لکھی گئی کسی طرح ایک ان کا جو وہ ہے زد ہے ان کی طبیعت میں اس کا بھی ذکر تھا اس میں وہ بھی ہوگا تو یہ یہ توقع اتنا کہ امریکہ میں امریکہ میں ایسا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے کہ جو آپ کی فیور میں پورا ایک آرٹیکل آئے مجھے یاد ہے یہ زیاد زیاد صاحب کے زمانے میں وہ آیت یہاں ایس پامت تیدا میں اس زمانے میں نیو آرٹیکل میں پورا ایک آرٹیکل پڑھا 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 پورا ان کے آرٹیکل میں بعد میں جب انہیں پتا کیا اس کے نیچے لکھا ہوا تھا پی آر اور اس آرٹیکل کے بائیس ہزار ڈالر اس وقت دیے گئے تھے تو اگر آپ پیسے دے کے چھپا ہیں تو آپ کے اماعت میں ہوتا وہ نہیں ہوتا میں اس لئے پوچھ رہا ہوں پاکستان میں آپ پتے امران خان صاحب جو ہیں وہ بھی پریزنٹ بوش صاحب کی طرح ان کی فلسفی پر یقین رکھتے ہیں یہاں بھی وہ یہی توقع رکھتے ہیں صحافیوں سے کالم لگاروں سے انکر سے یا میرے خلاف ہیں یا میرے آپ حق میں درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے تو جب یہ شیئر کرتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ نہ خلاف ہے نہ حق میں ہے ایک انہوں نے انیلسز دیا ریپورٹ کیا تو یہاں بھی پھر خوش ہیں تو اس لئے منعی جا رہی ہیں پاکستان میں ان کے فالور جو ہیں خان صاحب خود جا ان کے پارٹی کے لیڈرز کہ یہ تو ہمارے حق میں ہیں اگر ان کے خلاف ہوتا تو یہ کبھی بھی شیئر نہ کرتے سر یہ تو حق میں سمجھ رہے ہیں سر نہیں ہمارے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی گورا یا گوری لگ دینا تو خلاف اور حق میں نہیں دکھا جاتا اس بات کوئی بڑا عزاق سکت جائے جاتا کہ گورے یا گوری نے میرے بارے میں لگ دیا پارٹی کے پارٹی اگریڈ آپ نے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میری کانٹرورس چلا دیئے کیا پیار رہتی محترمہ اور اس میں انہوں نے مجھ سے عزام بھی لگا جائے کہ یہ پیٹلز پارٹی کے لیے پیار کرتے ہیں آپ آپ بتا رہے ہیں تو میں نے کہا چاہید آکھ ورڈ ہوگی میں نے نہیں پوچھا نہ ہو اب آپ یہ منشن کر رہی رہے ہیں میں نے پڑھے تھے ٹویٹ کے وہ کیا کسہ تھا اس کے ساتھ کیا پھڑا ہوا گورا تھا یا گوری تھی مجھے یہ نہیں یاد رہا سر گوری ہے ایک خاتون ہے ستر تالہ خاتون نہیں پھر ہمارا مزاج تو یہ انور بھائی آنے لائٹر نوٹ پھر گوری ہی ٹھیک ہوگی پھر آپ غلط ہوں گے سر آہا گوری اور وہ پہلے انڈیا کی پہلی وہ انڈیا کے لیے بھی کام انڈیا میں دستار رہی وہاں کام کرتے یہاں آگئی ہیں اب کہتے ہیں انڈیا کے خلاف نہیں چلے بلکل ہو گئی اور کشویر کے امائیت کرتی انہوں وہ مجھ سے چیٹ کر رہی تو اس پہ انہوں نے کہا ویڈ سیپ پہ آپ کی ویڈ سیپ پہ چیٹ ہو رہی تھی جی ویڈ سیپ پہ چیٹ ہو رہی تھی پرائیویٹ اس پہ جو ہوتی پرائیویٹ چیٹ تو اس میں اس نے کہا اب تو ان کو کرنے ہی پڑے گا سپریم پورٹ کا فیصلہ نافذ میں نے کہا کہ نہیں پاکستان میں کوئی ایسی بات جب تک فوج اسٹیبیشپنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہیں تو سپریم پورٹ کا فیصلہ نافذ کرنا ضروری نہیں ہے چاہے کریں چاہے نہ کریں تو اس نے کہا کیسے نہیں کریں میں نے کہ ایسے بھی کر سکتمبر تک کسی نہ کسی طریقے دلے کراتے رہے اور سکتبر میں چی چینج ہو جائیں گے صدر بھی نہیں ہوں اس کے بعد پورٹ میں چلے جائیں اور کہیں کہ ہمیں دو سال کے لئے بیجنسی لگانے دو تو وہ بھی لگانے کی عرض مل جائے گی اور اس کے بعد دو سال تک دلے کرا سکتے ہیں اگر چاہیں تو انہوں نے اس کو لے کہ دیا کہ یہ سازش ہو گئی اور یہ شخ پیوز پارٹی کا پیار کرتا ہے اس کو بھی سازش میں شامل کیا گیا ہے اور سازش سارے یہی کہہ رہے تھے آپ بھی پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ کی کب یہ اپریشن ہوگا کہ جب تک اسٹیبیشمنٹ اور حکومت سپریم کوٹ کے خلاص ہیں اس وقت تک ان کے orders پاکستان میں نہیں ہوگی آپ بھی بتائیں اس میں نہ کوئی راکیٹ سائنس تھا نہ کوئی سازش تھی اس کو انہوں نے کیونکہ وہ بوری تھی سارے پیٹی آئی والے دور پڑے دیکھا لاکھ لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یہاں پہ وقت ہو ہے ایک بریک کا ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے سر وہاں پہ یہ کلچر ہے کہ اس طرح اگر آپ کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ڈسکشن ہوتا ہے اس طرح کی چیٹ کو اس کے سکرین شاٹ دے اس پہ ٹوٹر پہ ڈال دیں نہیں کر سکتے لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ریجسٹر لابی تین فارا میں ریجسٹر ہیں خود انہیں ڈکلیر کیا ہوا فارم بھی میرے پاس موجود ہے سب کے سائٹ پہ لگا ہو ہے اور ایک پی آئی کے ام پی این کراچی میں غفار صاحب احمد بلال غفار صاحب یا بلال احمد غفار صاحب وہ ان کے پیس ایتر نام لکھا وہ اس میں ہوا یہ کہ یہ ایفیکٹیو نہیں ہے پیلی میٹن کے اس لیول کے تعلقات نہیں ہیں جسے بلی میٹ لوگوں کو انفرمشن گوارا پیج دیتی ہیں تو انہوں نے رکھا کوئی دن ایسے دیئے ان کو احساس ہوا کہ بہت افیٹیو نہیں ہے تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا تو اس طرح کوشش بھی ہے کہ کسی طرح ان کو دوبارہ مل جائے اور اس طرح مسلسل پی پیچھ کہ یا انہوں نے اپالوجی نہیں کی آپ سے کہ مجھے اس طرح چیئر پبلک نہیں کرنے چاہیے تھی یا انہوں نے کہا کہ میں معذر نہیں کروں گی میں ڈراپ کرتے مجھے غلطی ہوگی مجھے پاس وہ چیئر موجود ہے میں نے کہ اپنی اس پی جو بات میں لکھی ہے وہاں انہوں نے کہ نہیں یہ معاملہ جو ہے اب اس کو دبائی دے تو پہتر جتنا اچھلے گا تو اتنی باتیں بنیں گی اور پر پی ٹی آئی والے آپ کے اور ہمارے خلاف بولیں گی بات ان کے درستی کہ پی ٹی آئی والے بات سننے کو تیار نہیں تھے میری حالے کے مزید کی بات ہے کہ جو یہاں پی ٹی آئی کے یہاں جو رہنما ہیں جو کہ بہت بہت ان کے اوبرسیز پاتیسانی ایسی ایڈائیز ہیں عمران خان صاحب انہوں نے بہت بہت اسی ٹوئیٹ میری حمایت میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ سے دیل کرتے رہ رہے ہیں اور آپ بہت امپارشل اور بات کی جی ان کے ظالم خلیر ذات پہ جی وہ پیڈ ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے پڑی تھی سٹوریز کے امریکہ میں اس طرح کے تو بڑے بڑے اوتوں پہ لوگ جو ہیں وہ جو رہتے ہیں وہ یہ پیسے لے کے سیکرٹ لابنگ بھی کرتے ہیں پچھلے جنہوں میں ایک ٹاپ کے سینیٹر کمانڈرز کا حوالے سے بھی یہی تھی کہ انہوں نے کتر کے لابنگ کی تھی جس پہ ان کو خاصی انویسٹیگیشن کا سامنا بھی کرنا پڑا تو وہاں پہ پیسے لے کر سیکرٹ لابنگ کرنا بھی امریکہ میں ایک عام کام ہے اگر سیکرٹ لابنگ پڑتا ہے فارا میں جا کے اپنے آپ کو فورن ریجسٹیشن ایکٹ ہے فارا اس کے طرح ریجسٹیگیشن کرنا پڑتا ہے یوریسٹ دیپارمنٹ جسٹس میں اور دیپارمنٹ جسٹس آپ کی ساری تفصیلات ہے وہ اپنے سیکرٹ لگا دیتا ہے آپ کیا لگتا ہے امران خان صاحب آپ بھی آپ بھی جانتے ہیں ہمارے دو پاکستانی جو تھے یہاں وہ اسی سلسلے میں ان ریجسٹر لابینگ کرنے تک رفتار بھی ہوئے تھے یہ کون تھے ساری ہم لوگوں کو ریمائند کرا دیں ایک تو فائی صاحب تھے اچھا لابینگ کرتے تھے ایک ڈاکٹر نسار صاحب کو یا وہاں پہ وائٹ ہاؤس جو ہے یہ ان کا صاف نس ہوگی کوئی امران خان صاحب کے لیے دل میں اچھے خیالات پیدا ہوں گے اور وہ دوبارہ ان کو مدد ملے گی وہاں سے کہ خان صاحب کو واپس پاور میں لائے جائے پاکستان ایک دفعہ پھر ان پر ٹرسٹ کیا جائے میرا خیال ہے کہ وہ خان صاحب کو جو چاہ رہے ہیں نا ان کا سکوپ لیمیٹڈ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کنونس کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں پاور میں آگیا تو امریکہ میرے خلاف نہیں جائے گا میرے آنے سے آپ کے تعلقات امریکہ سے خراب نہیں ہوں گے اور میرا خیال اس حد تک وہ کامیاب ہو جائیں گے امریکہ یہ کہنے پر تیار ہو جائے گا کہ اگر 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 خان پاور میں آئے تو ہمارے تعلقات خراب نہیں گا اس سے زیادہ کامیاب بھی مشکل ہے بہت شکریہ انور اگر اگر بہت ڈیٹیل سے آپ نے تمام تر گفتگو کے ایسپیکس کو کور کیا اور ہمیں ٹائم دیا پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا دیکھنے کے لئے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ